اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج کے ویلوگ تھوڑا سا چھوٹا سائی ہے اب یہ تھا کہ میں نے آپ کو ماننگ روٹین تو دکھا دی اسکول سے آنے کے بعد انیلا گھر میں کیا کرتی ہے تو میں نے کہا تھوڑا سے کلپس شوٹ کرلوں پھر اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ سنڈے کی پوری روٹین دکھا دوں گے کہ سنڈے کو کیا چلتا ہے ہمارے گھر میں اچھا جی اسکول میں بیٹھی ہوئی ہوں یہی ایڈرس کیوں ریپیٹ کر کے جاری ہوں کہ میرے کپڑے جہاں پڑے ہوئے ہیں اس کے آگے ابھی کھلارے پڑے ہوئے انشاءاللہ سنڈے کو وہ سارا سمیٹوں گی کپڑے نکالوں گی پھر انیلا پین کے جائے گی اور ویسے بھی ابھی کچڑ ویچڑی ہے وہ سب کچھ اور وہ خار شخار چل رہا ہے آپ کو پتہ نظرہ زکام خانسی گورمنٹ اسکول میں جاب کری مجھے ایک سسٹر نے کہا تھا آپ چھوٹی کلاس کو کیوں پڑھا رہی ہیں تو بھائی جس کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا مجھے وہ ہی ملے گا میری کالیفیکیشن گریجویشن ہے اس کے حساب سے مجھے پی ایس ٹی سوٹ کرتا تھا میں نے اس کے علاوہ کوئی بھی ٹیچنگ کورس نہیں کیے ہوئے جس کی وجہ سے مجھے اس میں ملی ہے انشاءاللہ زندگی پر بخائر تو آگے ہم بڑھتے رہیں گے کچھ اور کرتے رہیں گے یہاں پہ پیرنٹس آکے پرنسپل سر سے باتیں کر رہے تھے سٹاف روم میں بیٹھی ہوئی تھی میں میرا یہ لاسٹ پیریڈ ہی فری ہوتا ہے پورا دن میں بچوں کے ساتھ بزی رہتی ہوں پورا ایک ہفتے سے سب کو پتا ہے طبیعت میری خراب ہوئی بھی ہے اور ابھی بھی فی الحال میں تھوڑا بہت سمان سمیٹ رہی تھی گھر آنے کے بعد میں نے تھوڑا سوئی ہوں روٹی شوٹی کھا کے مرے پاس تھوڑا سے کلپس بچے ہوئے تو وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتی ہوں یہ کپڑا لے کے آئی ہوں جو ہمی مجھ سے پوچھ رہی تھی دکھاؤ کیسے بنائی جس وقت میں بنانا رہی تھی ہمی سوئی ہوئی تھی اور یہ کالے کپڑے کا مجھے کسی ایک بہن نیکا تھا کہ اس کی فراغ سکھائیں تو میرے گھر میں ایسے کپڑوں کو کوئی نہیں پہنتا اس وجہ سے میرے گھر میں جو پہنے جاتے ہیں میں صرف وہی آپ لوگوں کو سکھا سکتی ہوں یہ ایک بورا کھولا ہے جس کے اندر سے میں نے یہ فراغ کی بازویں لگنے والی ہیں یہ شرٹ سلنے والی ہیں اور یہ اس کے سامنے کا بارڈر بچا ہوا ہے میں نے اس کی بھی ویڈیو انشاءاللہ بنانی ہے آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے اور ابھی میں پٹارہ کھول کے آپ کو دکھا رہی ہوں ایک جانونی ڈریس آپ کو میرے خال میں اید کے دنوں میں ملا تھا جس کے اندر میں نے شلوار بنائی تھی ایک اور بہن ایک بار بار ریکویسٹ کرنی ہے اسے دکھا دیں تو چلیں ٹھیک ہے میں انشاءاللہ پڑی کوئی کوشش کروں گی کیونکہ کل بچیاں بھی تھوڑی سی بیزی ہوں گی تو ان کی دگا کا کام مجھے کرنا پڑے گا بھاپی کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں وہ ڈاکٹر کو وزٹ کر کے آئی ہیں تو تھوڑے بہتر نہیں ہے طبیعت ان کی اچھا جی یہ کپڑے بارش کی ویسے میرے ستیاناس ہو گئے ہیں اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ باقی سب شاپر میں محفوظ تھے اس کی کنیاں ہی خراب ہوئی ہیں تو دیکھتے ہیں میرا ڈریس اگر اس سے بن جاتا ہے بڑا سوفٹ سا یہ وہ ہے ابھی میں نے سونے سے پہلے میڈیسن دی ہے امی سے میں نے ابھی گلا ملوان ہے تب ہی میرا گلا ٹھیک ہونا ورنہ یہ ٹھیک نہیں امی خراتے دینے شروع ہو گئی ہیں میں جلدی سے وائس ایور کمپلیٹ کروں اور امی سے گلا ملوان ہونیتے پوری رات کھون کھون کر دی رہا ہوں گی اچھا جی الاسٹک میں نے وائٹ بھی لاکر رکھی ہوتی ہے بلیک بھی لاکر رکھی ہوتی ہے تو دو بورے ابھی میرا مور تھا سارا کچھ ٹھیک کرنے کا لیکن اس وقت مجھے وہ خار ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میں مزید اگر کام کروں گی تو سنڈے پورا سونے کی نظر ہو جائے گا جو کہ میں سونا نہیں چاہتی یہ میرا پوریج وغیرہ صبح انشاءاللہ اسے ہاں سے اٹھا لوں گی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب ہم نے گھر میں پیکنگ کی تھی تو ہم نے ٹیگز لگائے تھے تو یہ لیسیں اٹھا کہ میرا ایک ڈببہ حالی ہوا تھا کنٹینرز جو بہن نے مجھے کافی ٹائم سے دیکھ رہی ہیں میں نے پلاسٹک کے کنٹینرز لاکر رکھے ہیں لیسز اس میں رکھی ہوئی تھی تو میں لیسز کو کھول کے نہیں رکھنا چاہ رہی ہیں میں چاہ رہی ہوں کہ انہیں تھیلی میں ہی ایزٹس تو میں نے ماما یانی سے کہا کہ آپ کر لیں میرے میں ہمت نہیں ہو رہی میں نے ویڈیو بنائی وائس آور کی پھر اسے یہاں پہ پیچھڑھایا فیس بک پہ بھی اچھا فیس بک کے اوپر میرا ڈریسنگ منیا کے نام سے پیج ہے لیکن میں اس کے اوپر یہی ویڈیوز اپلوڈ کیا کرتی ہوں ایکسٹر کوئی کام نہیں کرتی اس کے ایڈوین فیلحال میں خودی ہوں وہ دو سال سے ہی چل رہا ہے لیکن بیچ میں تھوڑا ایشیو آ گیا تھا اسے میں نے سوٹ آؤٹ کر لیا ہے وہ کچھ آئی ڈی کا ایشیو آ رہا تھا یہاں میں میں کپڑے لیسز 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 رہا رہا تھا اور بس اتنا ہی میں نے کام کیا اس کے بعد امی نے ہی مجھے میڈیسن دے دی یہ لو پکڑو کھاؤ تمہارے جسم میں درد ہو رہی ہے لڑکی کھا کے سو جاؤ صبح تم سندے کو کیسے گزارو گی بس دعا کریں اللہ تعالی مجھے صحت اندرستی دے دے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے سب کچھ شیئر کرتی رہوں میں نے کہا یہ اگر آج میں نے گیپ کر لیا نا تو پھر مجھے عادت پڑ جانی ہے بھاگم بھاگائی کی کیونکہ ذمہ داریاں میرے پہ اتنی ہیں وہ کہتے ہیں نا مشکل ہے مجھ پہ اتنی پڑی کیا ساں ہو گئی والی سیچویشن ہے لیکن فی الحال تھے میری ہڈیاں پسنی آئے کھونڈیاں اصل میں پتہ کیا شیفٹنگ کے بعد مجھے رام نہیں ملا تو اب کل کا دن بھی نہیں مجھے رام ملنے والا تو اگلی سندے کو ہم پورا ہی رام کریں گے لیکن کل میں نے اپنے روم کی سیٹنگ کر لینے ہیں یہ ساری لیسز میں آپ کو دکھا چکی ہوں میں رہتی ہوں نیکس ویلاغ میں اب تب وہ صرف خیال رکھے گا اللہ حافظ